اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارے چینل کے معزز سامین و ناظرین السلام علیکم معزز سامین ہم آج آپ کے لئے تجارت کرنے کا بڑا ہی خاص وزیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس وزیفہ کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں بے انتہا برکت ہوگی اگر آپ کاروبار کریں گے تجارت کریں گے تو انشاء اللہ تعالی اس میں برکت ہوگی اس میں فائدہ ہوگا اس میں کوئی نقصان نہ ہوگا اگر ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہمیں دھوکہ نہیں ملے گا ہمارے ساتھ آگے کوئی فراد وغیرہ نہیں ہوگا ہمیں اس کاروبار سے فائدہ ہوگا یا نفع ہوگا ہم یہی سوچ کر بعض دفعہ کاروبار کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں ہم اپنا پیسہ ڈبو نہ دیں اور بعض دفعہ ہم کاروبار شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں خاطر خواب فائدہ نہیں ہوتا بعض دفعہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ اس سے تجارت کریں جو آپ کو نقصان نہ دے آپ کو جس سے فائدہ ہو جس تجارت میں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو تو وہ تجارت کیا ہے وہ تجارت ہے صدقہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ سے تجارت کرنا جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے یعنی اللہ سے تجارت کریں گے تو اللہ تو سب سے سچا سب سے پاک اور سب سے بہتر تجارت کرنے والا ہے اگر آپ اللہ سے تجارت کریں گے اللہ کی راہ میں صدق و خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر آپ کو اس سے اور کئی گناہ زیادہ عطا فرمائے گا تو آپ اللہ کی راہ میں صدق و خیرات کریں ان لوگوں کو خیرات دیں جو غربت کے باوجود حاج نہیں پھیلاتے کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو آپ انہیں صدق و خیرات کریں یہ سب سے افضل صدقہ ہے اللہ کی راہ میں صدق و خیرات کریں اللہ پاک آپ کو پلٹ کر کئی گناہ زیادہ نوازیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کے لئے اللہ کی راہ میں صدق آپ نے کس طرح کرنا ہے ایک دس روپے کا نوٹ لے لینا ہے اور اس پر یا رزاکو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر دروشریف کے ساتھ اور یہ نوٹ کسی غریب کو ضرورت مند کو یہ دس روپے کا نوٹ دے دینا ہے دس روپے کا نوٹ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اسے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ہر بندے کے پاس دس روپے کا نوٹ موجود ہوتا ہے اگر آپ سو روپے صدقہ کرنا چاہیں ہزار صدقہ کرنا چاہیں دس ہزار صدقہ کرنا چاہیں یہ آپ پر دیوینڈ کرتا ہے آپ جتنا صدقہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ کریں وہ نوٹ لے لیں اور اس پر یا رزاکو یا اللہ ہو یا رزاکو یا اللہ ہو گیارہ مرتبہ اول و آخر دروشریف کے ساتھ پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور وہ نوٹ صدقہ کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے انتہا برکر ڈال دے گا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھلے پھولے گا بڑھے گا آپ تجارت کرتے ہیں اگر آپ دکاندار ہیں آپ کا جیسا بھی کاروبار ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکر ڈالیں گے آپ کو پلٹ کر کئی گناہ زیادہ عطا فرمائیں گے تو جی بڑا ہی خاص عمل ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق یہ صدقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک سب سے بہتر تجارت کرنے والا اور سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے تو اللہ سے تجارت کریں اللہ کی رہا میں صدق و خیرات کریں اور اپنے مال میں برکت خوشالی اور فراوانی پائیں گے انشاءاللہ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اور آخر میں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے آمین وآخر و دوانا انحمدللہ رب العالمین